دیکھئے پہلے تو کہہ دوں کہ میں تو ایک طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ بیگانے شادی میں عبداللہ دیوانہ میں ٹی ایم سی کا ہوں اور میری سب سے بڑی نیتہ نیتری دیش کی سب ٹرو لیڈر محاسس کی صحیح معنی میں وہ تو محمدہ بینر جی ہیں اور میں محمدہ بینر جی کے ساتھ ہوں ہوں ان کا حمایتی ہوں ان کا سمرتھک ہوں ان کی پارٹی میں ہوں ان کا پرشنسک ہوں لیکن اس کے باوجود کچھ باتوں سے نظریں نہیں چھوڑائی جا سکتی ہیں آپ نے جو بھی دیش میں ایک قرانتی میں یاترہ جو ہو رہی ہے اور خاص کر یوتھ آئیکون راہل گانڈی کی جو آپ دیش میں لوگوں کی اور خاص کر اس آترہ کی وجہ سے وہ یو آ پیڑھی کی اکچھا اور اپکچھا کے پرتیق ہو گئے ہیں آج آج ان کا ایمیج وہ نہیں رہا جو کچھ میڈیا نے یا کچھ تثاقتد گودی میڈیا نے جو پھیلانے کی کوشش کی تھی کچھ لوگوں کے اشارے پہ وہ ترہ ترہ کی باتیں گاتے ہیں پاپو اور یہ وہ آج ان کا بہت ہی گمبیر گمبیر چھوی لے کر سامنے آئے ہیں ایسی آترہ تو لگتا ہے شاید بھوتوں نہ بھوشوتوں یہ پہلے ایسی کبھی نہیں ہوئی اور جو اگر ہوئی ہوگی تو ایک ہمارے فرینڈ فلوسفر گائیڈ اور آلٹیمیٹ لیڈر جو ہمارے رہے لالکر شاہدوانی جی ان کی جو رت یاترہ یا اس کے پہلے بہت حد تک دیکھی گئی تھی ہمارے بھارت کے بھوتپور اور بھوتپور پدھان منتری چندر شیخہ جی کی یاترہ جو دکھائی پڑی تھی لیکن راہل گاندھی کی یہ یاترہ بلکل عدبوت ہے بلکل بے مثال ہیں جس طرح سے لوگ شامید ہو رہے ہیں بچے بڑے جوان جہاں عورتیں مہلائیں ہندو مسلمان سب دھرم کے لوگ سب مذہب کے لوگ کیونکہ یہ بھارت جوڑو یاترہ لے کر نکلے ہیں ان کا موٹو یہ نہیں ہے کہ جیسا کہ جہرام رمیش ہمارے بدوان مطر نے بھی کھا ہے کہ پردھان منتری کے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیش کو ایک سوتر میں باندھنا چاہتے ہیں ہم دیش پر نفرت ہٹانا چاہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ میں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھلنے آیا ہوں اچھا ہے ارادہ اچھا ہے میں تو کہوں گا کہ ان کو اس میں کامیابی ملے اور میں اس یاترہ میں جس طرح سے لوگ گتیروت پیدا کر رہے ہیں جن گتیروت کو جھیلتے ہوئے راہل گاندھی کے یہ یاترہ اتنے بڑے لیول پہ بنی ہے وشال بن گئی ہے اب میں بن گیا ہے اس کے پیچھے مجھے ہمیشہ مہاتمہ گاندھی کے وانی یاد آتی ہے جو ایک زمانے میں مجھے خود لالکش اڑوانی نے سنایا تھا جو ہمارے فرنڈ فلوسفر گائیڈ اور آلٹیمیٹ گرو رہے انہوں نے سنایا تھا کہ کسی بھی آندولن کو یا کسی بھی نئے کام کو انجام تک پہنچنے میں چار دور سے گزرنا ہی پڑتا ہے راہل گاندھی کے اوپر اکشرہ شہر یہ ستے ثابت ہو رہی ہے اور وہ چار دور کیا ہیں کوئی نیا کام یاترہ ہوئی لوگ مزاک اڑائیں گے پہلا ہے اپہاز اپہاز کا سامنا کرنا پڑا کرنا پڑے گا اور جیسے راہل گاندھی کو کرنا پڑا کتنہ اپہاز اڑائے گیا ان کا اور تو اور کہ یاترہ کی بات ہو رہی تو ان کے ٹی شٹ کی بات شروع کی گئی کہ یہ ساں کوئی نہیں آگا فلاپ ہو جائے گی یاترہ ترہ ترک تو اپہاز دوسرا دور ہوگا اپکشاہ وہ بھی ہوا راہل گاندھی کے ساتھ لوگوں نے اگنور کرنا شروع گیا چھوڑو ہے نا کیا باتیں کرنا ہیں یاترہ کی یہ تھے یاترہ کہاں ہونے والی پوری اب اپنے اپہاز کے بعد اپکشاہ وہ اپنے کنوکشن کے ساتھ اپنے جوش کے ساتھ اپنے وزڈم کے ساتھ جس طرح سے آگے بڑھتے گئے تو تیسرا دور آیا مہاتمہ گاندھی کے وچن کے انصار اور ان کی کتھنی کے انصار تیسرا دور آیا اپہاز اپکشاہ کے بعد ترسکار کنٹیمٹ گالیاں دینے شروع کی ان کو ان کے بارے میں تیکھی ٹپنیاں شروع کر دی ہیں ایسے ایسے شبدوں کا پریوک کیا ان کے اور ان کے پریوار کے بارے میں جو بالکل کسی بھی اس کا اوچھت نہیں کسی بھی طریقے میں طریقے سے اس سے ہی نہیں منا جا سکتا ایسا کیا تو اپہاز اپکشاہ ترسکار ترسکار کے بعد چوتھا ہوا دھمن یہ مہاتمہ گاندھی نے کہا تھا کہ چار دور سے گزرنا ہی پڑھے گا پہلا دور ہوگا اپہاز دوسرا اپکشاہ تیسرا ترسکار اور چوتھا دھمن دھمن یعنی منی پاور مین پاور گون پاور گن پاور آپ کو روکو اس کو برباد کرو راستہ سو بمک کر دو بارو یعنی یہ تو کورونا کورونا کا ایک نیا بہانہ لگا دو کہ صاحب کسی طرح زندگی آترہ کو روکو یہ تو کشمیر تک پہنچ رہی کنیہ کبر کشمیر تک میں آج ممتہ جی کے ساتھ ہوں اور ممتہ جی کا بہت بڑا سمرتھک ہوں ممتہ جی کا اچھا لیفٹینٹ ہوں ان کا اس کے باوجود جو دیش میں باتیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ چاروں دور سے گزر گئے ہیں یہ اپہاس اپکشاہ ترسکار اور دھمن سے گزرتے ہوئے راہل گاندھی لال چوک کشمیر میں شرنگر میں جھنڈا پھرانے جا رہے ہیں یعنی کہ چار دور سے گزرنے کے بعد سمان ان کے قدم چومیں گی یا چوم رہی ہے اس میں دور آئے نہیں ہیں مہاتمہ گاندھی کی باتوں کو راہل گاندھی نے اپنی یاطرہ سے اپنے سنکلب سے اپنے ڈیٹرمنیشن سے اپنے کمیٹمنٹ سے اور اپنے آت مشوہ سے پورا کر کے دکھا دیا اپہاس سے سمان تک کی یاطرہ انہوں نے پوری کی اور اس کے لئے ان کو بہت بہت بدھائی پردھان منطری کون ہوگا اس کا فیصلہ تو بھارت کی جنتہ کرے گی الگ الگ سنکھیا بل جو ہے الگ الگ پارٹیز کے ہوں گے وہ لو ملیں گے ایک گھٹ ہوں گے ایک جھٹ ہوں گے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہماری مہمتہ بینر جی جی کا بھی ہوگا مہمتہ بینر جی جی کی تو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور میں ایک بہت بڑی گیم چینجر بن کر سامنے آئیں گی مہیلہ ہے مہیلہ ہے اور پہلی مہیلہ آج مکہ منتری ہیں جو لگاتار لوگوں کے دھن شکتی کا جواب اپنے جن شکتی سے دے رہی ہیں لوگوں کو اس طرح سے دمن یا لوگوں کا جس طرح سے ان کے خلاف پرچار ہوا پرسار ہوا اس کا بہت بڑیہ سے جواب دے رہے ہیں تو مہمتہ بینر جی کو تو آج آپ کوئی بھی ایسا نہیں ہے دیش میں جو ان کو لائٹلی لے سکتا ہے وہ بہت بڑی نیتہ ہے یا دیش کی سرو من سب سے زیادہ اگر کوئی ہے یا آج کے دن صحیح معنی میں کوئی آئرن لیڈی ہے جو کس کے بعد بہت ہی سوفٹ ہارٹ ہے کائنڈ ہارٹ ہے تو وہ ہے مہمتہ بینر جی ان کے پر لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں اس میں دو رائے نہیں لیکن آپ کے سوال کا جواب کیا چناؤں میں اس پر فرق پڑے گا اور راہول گانڈی کے پڑے گا کیوں پڑھنا ہی چاہیے کیوں نہیں پڑے گا پڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ نے خود دیکھا ہوگا جگن ریڈی بھی اس کے پہلے انہوں نے یاطرہ کی تھی آج جو جگن ریڈی کو اتنا اگنور کیا گیا تھا ہٹا دیا گیا تھا جگن ریڈی نے یاطرہ کر کے آخر مکھ منتری کا صرف دعوے دارے نہیں مکم اپنے آپ کو مکھ منتری ثابت بھی کر کے دکھا دیا تو یاطرہ بہت دھم ہے اور خاص کے راہول گانڈی کی یاطرہ میں خاص دیکھ رہا ہوں ایک کمیٹمنٹ ہے ایک ان کے اندر بہت بڑیا سنکلپ ہے دیش کو جوڑنے کی بہت بڑیا ان کے اندر ایک وزڈم ہے پالیسی ہے آئیڈیاز ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی آنسٹی کے ساتھ ساتھ ان کی یاطرہ میں ٹرانسپیرنسی بھی دکھائی پڑتی ہے یعنی سچائی بھی ہے اور پاردرشتہ بھی ہے میرا ہمیشہ سے ماننا رہا ہے گوڈ ایڈمنسٹریشن میں یا گوڈ پولٹکس میں یا گوڈ یاطرہ میں آنسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے بساتھ ہی ساتھ پاردرشتہ بھی ہونا اتنا ہی ضروری ہے دیکھیں میں تو اس پہ رواہول گانی کیوں شمتہ کیوں نہیں ہے ان کے پریوار میں کتنے لوگ بن چکے ہیں اور ان لوگوں کا دیش کے پرتی بہت ضروری ہے یوگدان ہے آج شاید کسی پارٹی میں کسی کا اتنا یوگدان نہیں ہے دیش کی آزادی کے لیے یا دیش کے نرمان میں جتنا یہ راہول گاندی کا یا ان کے دادا کا نانا کا یہ پورے پریوار کا جو ہے آپ نے دیکھا ہے آج کہنا بڑا آسان ہے پارلیمنٹ میں ہمارے کئی فرنڈز ہمارے پہلی فیملی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی سے اٹھ کے کہتے ہیں کہ آہ کیا کیا لوگوں نے کچھ نہیں کیا ستر سال میں کچھ نہیں ہوا ارے بھائی ستر سال میں آئی آئی ٹی کس نے دیا آئی آئی ایم کس نے دیا یہ ہمارے فوج کو کہاں سے لے کر کہاں تک حوصلہ عفضائی کس نے کی ہمارے دیش کو آج دنیا کا چند کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹری جو ہے دیش جو ہے وہ یہاں سے ڈیولپنگ نیشن سے ڈیولپ نیشن کی کتار میں قریب قریبے کھڑا کس نے کیا یہ ایٹومک پاور کس نے کیا بہت ساری باتیں ہم اس پر کہنے ضرورت نہیں ہے اور آج جو حالات ہیں چاہاں ایم پلائیمنٹ کا ہے چاہاں بے روزگاری کا ہے مہنگائی کا ہے ڈالرز کے اوپر چلے جانے کا روپیہ کے نیچے گھر جانے کا یعنی اتنی ساری باتیں ہیں بہت سارے چاہاں ہیلتھ ایشیوز ہیں چاہاں یہ اپنا ایڈوکیشن میں جہاں تک مجھ جانا چاہیے تھا ہم نہیں جا پا رہے ہیں یا کہیں گھتروت پیدا ہو رہا ہے تو ان سب بات کی تو وہی کر سکتا ہے ان کا نیوارن کارن پہ کارن جاننا بہت ضروری ہے کسی نیوارن کے لیے اور کارن کا نیوارن کون کر سکتا ہے جو آدمی سامنے کھڑا ہو جس کے اندر سنکلپ ہو جس کے اندر کریڈیبلیٹی ہو جس کے اندر انٹیگریٹی ہو جس کے اندر تو ایسے کہ وہ اس اس معاملے میں تو راہل گانی ہیں ان کی تو شمتہ ہے یہ کیوں نہیں بن سکتے ہیں لیکن پردھان منتری بننے کے لیے کسی کمپیٹیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے پردھان منتری کے لیے کسی خاص ڈگری کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے پردھان منتری تو آپ جانتے ہیں جب کے پاس سنکھیاں بلو لوگ مل جاتے ہیں تو بنا دیتے ہیں اگر راہل گانی ہوں چاہے مامتہ جی ہیں چاہے جو بھی ہمارے لوگ سامنے آ جائے ہیں اور آئیں گے ان کے اوپر ان کے ساتھ کتنی سنکھیاں بل ہے کتنے پارٹیز کا سپورٹ ہے اور کتنے نمبر سے ان کے ساتھ اس کے آدھار پر فیصلہ ہوگا اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا پردھان منتری بننے کا فیصلہ بھارت کی جنتہ کرے گی